اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العقبت امورنا خیر و لا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجع اللی من لدن کا سلطان النصیر سورہ مبارکہ بقر آیات کریم و ادخلن ادخلو حادی القریت فکلو منہا حیتشیتم رغدا و ادخلو البابا سجد و قولو حطتن نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَاکَانُوا يَفْسُقُونَ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرائی ہے یاد آوری کروائی ہے وہ نعمتیں جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی ان نعمتوں کی اساس پر بنی اسرائیل کو عالمین پر برطری نصیب ہوئی لیکن تدریجاً یہ برطری ان کی ختم ہوئی اور زوال کا شکار ہوئے اور زلت و مسکنت کی زندگی انہیں گزارنا پڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظہور ہوا اور آپ نے دعوت الدین بنی اسرائیل کو دی اس وقت بنی اسرائیل تمام نعمتیں جو قرآن گنوا رہا ہے ان نعمتوں سے دور ہو چکے تھے اور پستی و زوال کا شکار تھے ان نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا حَادِهِ الْقَرِيَتَ اور یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تمہیں عطا کی اس صورت میں کہ ہم نے تمہیں حکم دیا قُلْنَا فرمان دیا دستور دیا اُدْخُلُوا حَادِهِ الْقَرِيَتَ فَكُلُوا مِنْهَا اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اس آبادی میں داخل ہو جاؤ اس کے اندر چلے جاؤ فَكُلُوا مِنْهَا اور راستے میں جو مشکلات تھی انہیں وہ ساری اب تمہاری ختم ہو رہی ہیں اور ایک مسکن کے طور پر یہ آبادی تمہاری لیے مقرر کی گئی ہے اور اس کے اندر تمہاری ضرورت کی ہر چیز فراوان اور وافر مقدار میں فراہم کر دی گئی ہے اور تم اسے استفادہ کرو وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَ اور سُجَّدًا دروازے سے داخل ہونا جب قریہ کے اندر جاؤ تو داخل ہوتے ہوئے دروازے سے جاتے ہوئے آپ نے حِتَّتُن کہنا ہے سُجَّدًا جانا ہے یعنی سجدہ کی صورت میں جاؤ ساجد بن کر جاؤ وہاں پر وَقُولُوا حِتَّتُن اور جو کچھ کہنا ہے داخل ہوتے ہوئے قریہ کے اندر ساجد حالت میں داخل ہونا ہے تم نے اور حِتَّتُن کہنا ہے اور اس کے نتیجے میں نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ ہم تمہاری تمام خطائیں لغزشیں جو تم سے سرزاد ہوئی ہیں وہ ساری معاف کر دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم محسنین کو مزید دینے والے بھی ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ لیکن بنی اسرائیل میں جو ظالمین تھے انہوں نے یہ قول بدل دیا جو ہم نے کہا تھا خطتن اسے تبدیل کر کے اور اپنی طرف سے قول مقرر کر دیا اور وہ قول کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے سجدن بھی داخل نہیں ہوئے اور خطتن بھی نہیں کہہ رہے تھے فَأَنزَلْنَا عَلَلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزَمْ مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ یہ ظالمین جنہوں نے قریہ کے اندر جاتے ہوئے عمرِ الٰہی کی نافرمانی کی سجدن داخل نہیں ہوئے اور خطتن نہیں کہا بلکہ تبدیل کر دیا قول اللہ کا کسی اور قول میں بدل دیا ان پر ہم نے رجز نازل کیا آسمان سے اور اس رجز کے نزول کی وجہ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ان کا فسق تھا یعنی اللہ کے فرمان سے نکل کر سرطابی کرنا اور سرکشی باعث بنا فسق ان کا باعث بنا کہ ہم نے ان پر آسمان سے رجز نازل کیا خب یہ اسی مرحلہ کا یا اسی سفر کا ایک مرحلہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عمرِ الٰہی سے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی اور محکومی سے نجات دی آزاد کروایا فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے کنعان کی سرزمین میں لائے لیکن ایک طلانی مدت بیچ میں گزری ان کو اپنی مقررہ سرزمین تک پہنچنے میں اس دوران انہوں نے لمبا سفر کیا روایات کے مطابق یا قرآن کریم کی آیات کے مطابق انہیں بیچ میں لمبا عرصہ ان کو گزارنا پڑا اپنی مععود سرزمین تک پہنچتے ہوئے جہاں موسیٰ علیہ السلام عمرِ الٰہی سے ان کو لے کر آ رہے تھے جیسا سورہِ مائدہ میں آئے گا آگے کہ جب عزتِ موسیٰ انہیں لے کر اس آبادی کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ یہ سرزمین ہے جو اللہ نے تمہارے لئے مقرر کی ہے اور تم اس میں داخل ہو جاؤ لیکن یہ وہاں جا کر پسو پیش کرنے لگے اور اس سرزمین میں جانے کے لئے تیار نہیں ہوئے اس میں اللہ تبارک پہ تعالی نے جو بڑی نعمت نے یاد دہانی کروائی ہے وہ یہ کہ محکومی اور غلامی سے نکل کر اور سفر کی اور حجرت کی مشقتوں سے گزر کر اب یہ باقیدہ ایک پائیدار زندگی گزارنے کے لئے باقیدہ ایک آبادی میں ایک آباد خطے میں پہنچے اور وہاں پر انہیں اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کہ آپ انہیں یہاں پر ٹھہرائیں یہاں پر اقامت اختیار کریں یہاں پر اب یہ اس کے بعد اس سرزمین کو اپنا مرکز بنائیں گے نہ صرف رہنے کے لئے بلکہ الہی نظام نافذ کرنے کے لئے فرعونی نظام سے نکل کر آئے ہیں الہی نظام کے اندر اب انہیں داخل ہونا ہے یہ ایک بڑی نعمت ہے کسی قوم کو اللہ تبارک پہ تعالیٰ محکومی و غلامی سے بھی نجات دے زلط و رسوائی کی زندگی سے بھی اور انہیں سرگردانی اور انہیں دربدری سے بھی نجات دے جیسا گزشتہ آیات میں گزرا ہے کہ ان کے پاس نہ کھانے کے لئے کچھ تھا نہ سر ڈھاپنے کے لئے چھت تھی ان کے پاس نہ روز مرہ ضروریات کے لئے ان کے پاس کچھ تھا اور اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے انہیں سایہ فرام کیا بادلوں کا اور ان کے لئے من و سلوہ غزائیں احمدہ کی اور اس طرح سے ان کی سفر کی مشکلات کو اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے انہیں آسانی عطا کی اور حل کر دیا لیکن یہ من و سلوہ یا بادلوں کا سایہ یہ ہمیشہ کے لئے نہیں تھا اس عبوری مرحلے کے لئے تھا کہ جب تک یہ اپنی محکومی کی سرزمین مصر کو چھوڑ کر اور اپنی باقیدہ اصلی سرزمین پر جہاں انہیں مستقر ہونا ہے جس کو اپنی زندگی کے لئے اور اپنی نسلوں کے لئے انہوں نے اختیار کرنا ہے اس سرزمین پہ ابھی نہیں پہنچے تو بیچ میں یہ مرحلہ تھا جس میں اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے ان کے لئے بہت ساری سہولتیں فراہم کی اور اب یہ اس سرزمین کے نزدیک ہو گئے ہیں پہنچائیں اس سرزمین پر یعنی جیسے روایات میں کہا گیا ہے کہ بیت المقدس یا فلسطین کی سرزمین تھی اس پر یہ آ کے اترے یا پہنچے ان کا کاروان یہاں پہنچا اور اب انہیں حکم دیا کہ آپ نے اس سرزمین پر زندگی اختیار کرنی ہے یہ سرزمین جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں ہے اور دیگر آیات میں ہے یہ آباد سرزمین تھی بیچ میں جو راستہ انہوں نے تیئی کیا ایک تو سفر تھا راستہ تھا اور مسافر اگر آباد ذرخیز علاقوں سے بھی گزریں ان ذرخیز علاقوں پر ان کا حق نہیں ہوتا یہ ان مقامی مالکین اور مقامی لوگوں کا حق ہوتا ہے ان کے کھیت ہیں ان کے باغات ہیں ان کی سرزمینیں ہیں مسافرین کو اور مہاجرین کو حق نہیں کہ وہ ان کی سرزمینوں میں داخل ہو کر اور ان کے وسائل سے استفادہ کریں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہاں پر یہ سہولتیں اتا کی اور دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے دورانیاں جو مسافت تیئی کی تھی وہ ذرخیز نہیں تھی جب مصر سے نکلے اور ساحلی علاقوں پر پہنچے یہ تو ایک بڑا سفر ان کو سہرائی سینہ کا تیئے کرنا پڑا جو ریگستانی علاقہ ہے خوشک ہے اور بے آبو گیا ہے وہ علاقہ کہ وہاں پر ایک سخت مرحلہ سفر میں ان کو وہاں درپیش آیا اور جون جون یہ کنان کی سرزمین کے نزدیک ہوتے جائے ہر چند وہ ریگستانی ماحول ختم ہوتا جا رہا تھا لیکن وہاں وسائل اتنے نہیں تھے کہ یہ سفر کے دوران ہجرت کے دوران ان سے آسودہ ہو کر استفادہ کرتے قدم قدم پر مشکلات تھی ان کے لئے اور یہ ساری منزل اب قریب آ پہنچی ہے کہ یہ باقیدہ اپنی سرزمین پر پہنچائیں لیکن یہ سرزمین آگے خالی نہیں ہے مسکون ہے یعنی یہ سرزمین پر قوم رہتی ہے وہ قوم اس میں زندگی گزار رہی ہے اور یہ لوگ اب باہر سے اجنبی داخل ہوئے ہیں ہرچند ان کا تعلق بھی اسی سرزمین کنان سے تھا ہجرت سے پہلے یعنی مصر جانے سے پہلے چار سو یا پانچ سو سال پہلے یہ نسل بنی اسرائیل کی اسی سرزمین سے تعلق رکھتی تھی فلسطین کے اردگرد یا فلسطین کا وہ وسی علاقہ جو اس وقت کہلاتا تھا فلسطین کہلاتا تھا یہ اردن اور شام لبنان فلسطین موجودہ فلسطین اور کچھ علاقہ اردگرد کا یہ اس زمانے کا قنعان کا علاقہ کہلاتا تھا یہ اس سرزمین سے گئے تھے لیکن ظاہر ہے پانچ صدیاں کم از کم ان کو گزر چکی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے جنہوں نے ہجرت کی مصر کی طرف اس کے بعد اس سرزمین پہ ان کا آنا جانا نہیں تھا اس سے ان کا تعلق ختم ہو گیا تھا انہوں نے مصر کو ہی اپنی سرزمین اور اپنا وطن اور اپنا ٹھکانا قرار دیا لیکن وہاں سے ان کو نکل نہ پڑا وہاں کی زندگی جو تکلیف دے زندگی تھی مشقت والی زندگی تھی عذاب والی زندگی تھی زلط اور رسوائی کی زندگی تھی مزید اس سرزمین پر عزت و عبرو و احترام کے ساتھ ان کے لئے زندگی گزارنا ناممکن تھا اس لئے انہیں وہاں سے نکالا اور ساری عمر انہوں نے راستے میں سرگردان بھی نہیں رہنا ایک سرزمین جہاں جا کر یہ باقیدہ طور پر سکونت اختیار کریں یہ بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی بھی قوم کے لئے کہ اسے ایک مستقل سرزمین مل جائے جسے وہ آباد بھی کرے جہاں پر گھر بھی بنائیں جہاں اپنی ضروریات زندگی بھی فراہم کریں جہاں کھیتی باڑی کریں جہاں سنت لگائیں جہاں باقی اپنی زندگی کے تعلیم کے تربیت کے اور ظاہری سماجی معیشتی سارے وسائل اور مراکز قائم کریں اس قوم کو یہ جگہ مل گئی اب لیکن یہ جگہ خالی نہیں تھی بلکہ سورہ مائدہ کی آیت کے مطابق کہ یہ جگہ پہلے سے وہاں ایک قوم آباد تھی ایک جمعیت وہاں زندگی گزار رہی تھی اور یہ ایک تاریخی باس ہے کہ فلسطین کی سرزمین اور اس کے اندر خصوصاً یہ شہر آبادی جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے یا یورشلم جس کو کہا جاتا ہے جو ایک مقدس جگہ ہے قرآن نے بھی کہا ہے یہ ایک مقدس جگہ ہے مختلف ادیان کے لئے مقدس ہے اور اس کی تقدس کی تعیید قرآن کریم نے بھی فرما دی ہے اس سرزمین پر داخل ہونے کے لئے انہیں کہا گیا کہ آپ اس میں داخل ہوں داخل کا مطلب یہ نہیں کہ مہمان کے طور پر داخل ہوں یعنی پہلے جو قوم وہاں قابض ہے مقیم ہے اس کو وہاں سے باہر نکال لیں یا ان سے قبضہ حاصل کر کے اور خود یہ وہاں پر مکین بن جائیں وہاں پر اقامت اختیار کریں یعنی دوسرے لفظوں میں ایک جنگ ان کو کرنی پڑے گی حملہ کرنا پڑے گا اس قوم کو پہلے وہاں سے بدخل کرنا پڑے گا اور پھر جا کر انہوں نے اپنے لئے اس سرزمین کو حاصل کرنا ہے وہ آیت بھی پڑیں گے کہ ان کے اندر اس مرحلے کے لئے بلکل تیاری اور آمادگی نہیں تھی انہوں نے حضرت موسیٰ کو صاف انکار کر دیا کہ ہم اس آبادی میں جانے والے نہیں ہیں وہاں جبار قوم ہیں آپ پہلے جائیں اس سرزمین کو آزاد کریں آپ جائیں آپ کا رب جائے اور سرزمین آزاد کر کے پھر ہمیں آپ کہیں کہ ہم اس سرزمین میں داخل ہوں گے کہ وہ انشاءاللہ آئے گی باس جب اس مرحلے میں پہنچے کہ وہاں عرض ہوگا اس آیہ کریمہ میں ہے کہ انہیں اس سرزمین میں داخل ہونے کے لئے دو حکم خصوصی طور پر اللہ نے دی ایک تو اس سرزمین کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ یعنی اسباب معاش فراوان تھے اس میں آسان تھے سہل تھے رغدن انہیں کہا گیا کہ اس میں جتنا جی چاہتا ہے جیسے جی چاہتا ہے جب جی کرے آپ کا اور جیسے جی کرے جیسے آپ کی مشیعت و منشاہ ہو جیسے تم چاہو یہاں کھا پی سکتے ہو اس کا مطلب ہے کہ رزق کی فراوانی تھی غلات کی فراوانی تھی ضروریات زندگی قسرت سے وافر مقدار میں وہاں موجود تھی چونکہ حیث و شیطم اسی صورت میں ہے کہ جب یہ اپنی مرضی کے مطابق کھائیں اور ہر چیز مہیا ہو رغدن وافر مقدار میں فراہم ہو شرط یہ تھی کہ اس سرزمین پر جانے کی لئے تمہیں سجدن داخل ہونا ہے اور خطتن کہنا ہے یہاں جو عام تراجم میں اور تفسیروں میں اس آیہ کریمہ کا معنی تفسیر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ سجدہ کی حالت میں داخل ہوں ترجموں کے اندر یوں تاثر ملا ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں انہیں جس سجدہ سلاتی ہے نماز کا سجدہ ہے کہ پیشانی زمین پہ رکھیں اور زانو زمین پر ہوں آپ کے انگوٹے زمین پر ہوں اتھیلیاں زمین پر ہوں اور اس حالت میں آپ جائیں یا دروازے کے اوپر پہنچ کر شہر کے دروازے پر آپ پہلے سجدہ کریں اور سجدہ کر کے پھر اس دروازے سے آگے داخل ہوں مقصود وہی سجدہ ہے مصطلح جو عبادی سجدہ کہلاتا ہے البتہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سجدہ سے مراد یہاں خضو و خشو ہے یعنی آجزی اور انکسار کے ساتھ داخل ہوں ایک یہ حکم تھا ان کو سجدن داخل ہوں سجدن جم ہے ساجد کی یعنی ساری جمعیت ساجد بن کر داخل ہوں اور ساتھ زبان پر یہ لفظ جاری کریں خطتن کہیں آپ سارے زبان پر یہ ذکر ہو آپ کے یا زبان پر یہ لفظ ہو ایک ہی عبارت سب لوگ تکرار کرتے جائیں خطتن تاکہ اس لفظ کے کہنی اور سجدن داخل ہونے کے نتیجے میں ناغفر لکم خطایا کم ہم آپ کی ساری خطائیں اور ہم آپ کی ساری غلطیاں معاف کر دیں وَسَّنَزِيدُ المُحسِنِينَ اور ہم مُحسِنِينَ کو مزید بھی دینے والے ہیں یعنی جو وعدہ کیا ہے ایک تو وعدہ یہ ہے کہ آپ اس قریہ میں جائیں حیس وش تم رغادہ کھائیں پیئیں اور یہ بھی ہم مزید دیں گے آپ کو اور دوسرا اگر اللہ کے حکم کی پیروی کریں یعنی سجدن داخل ہوں سجدہ کر کے جائیں یا سجدہ کی حالت میں جائیں اور خطت ان کہیں تو ہم آپ کو مغفرت بھی دیں گے اور مزید بھی دیں گے یعنی بہشت بھی جنت بھی اور مزید اخروی نعمتیں بھی دیں گے مغفرت کے علاوہ بھی دیں گے اور پھر اگلی آیت میں ہے اس قوم میں جو ظالمین تھے بنی اسرائیل کے اندر ظالمین تھے ان ظالمین نے یہ لفظ بدل دیا خطت ان کو کچھ اور کہہ دیا روایات میں ہے کہ انہوں نے ہنتتن کہا گندم ہتہ کے بجائے ہنتا کہنا شروع کر دیا جو انہیں بات یا قول یا ذکر بتایا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا اپنی طرف سے اس کو کچھ اور بنا دیا روایات میں کہ وہ ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے اور جب یہ بات انہوں نے کی یعنی سجدہ بھی نہیں کیا اور ہتتن بھی نہیں کہا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزَمْ مِنَ السَّمَائِ تو ہم نے ان ظالمین پر جنہوں نے ہتتن کا قول بدل کے کچھ اور قول میں تبدیل کر دیا ان پر ہم نے آسمان سے رجز و عذاب نازل کیا بِمَاکَانُ یَفْسُقُون چونکہ انہوں نے فسق اختیار کیا تھا خب اس آیاء کا بھی دیگر آیات کی طرح جو رائج ترجمہ و تفسیر کی گئی ہے اور رائج ترجمہ و تفسیر تقریباً مشابہ ہے تمام مسالک کے مفسرین و مترجمین نے ان آیات کا ایک جیسا ہی ترجمہ کیا ہے اور اس کے مطابق یہ تھا کہ اس قریہ میں داخل ہونے کیلئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذکر دیا حتتن جس کا معنی کیا گیا ہے حتتن کا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے گناہ ہمارے دوش پر جو ہمارے گناہ ہیں ہمارے ذمہ ہیں یہ گناہ اتار دے اور یہ گناہ ہم سے کم کر دے اور گرا دے یہ گناہ ہمارے یہ دعا ہے اور جب یہ دعا مانگیں گے تو اللہ نے کہا ہم آپ کے خطائیں ساری معاف کر دیں گے یہ اس صورت میں ہے کہ ہم جیسے قرآن شناسی و قرآن فہمی کا اسلوب ہے ہم اس کے مطابق مانا نہ کریں یعنی پہلے قرآن کریم کی ان آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ کے لغوی معانی نہ دیکھیں اور رائج معانی جو تفاصیر اور ترجموں میں اقوال علماء میں موجود ہیں انہی کے بنا پر اگر ہم ان آیات کی تفسیر کریں تو یہ ہی معنی بنتا ہے خب یہ معنی وہ ہے جو بنی اسرائیل کے اندر تو ہم فرض کر سکتے ہیں لیکن یہ معنی کوئی ایسا معنی نہیں ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سماج کے لیے ذکر کیا ہے چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نمونہ سماج کے طور پر نمونہ سے مراد یعنی مثال آئیڈیل نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے ایسا معاشرہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور انہوں نے ان نعمتوں سے ایک وقت میں استفادہ کیا ہے اور غلبہ پایا ہے برطری حاصل کی ہے لیکن آہستہ آہستہ انہی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں اور نتیجہ تن زلط و محکومی اور غلامی کی حد تک جا پہنچے ہیں مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک سماج ہے اور اہل قرآن جن کے لیے قرآن نازل ہوا ہے امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آگے آنے والی نسلیں یہ بھی ایک انسانی سماج ہے انسانی سماج کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جیسے قوانین بنائے ہیں ہر امت ہر سماج ہر نسل کے لیے الہدہ قوانین نہیں ہیں یعنی یوں نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مومنین کے لیے متدینین کے لیے اور اصول و قوانین تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے الہدہ قوانین اللہ نے مقرر کر دی ہیں ایک ہی قوانین ہے وہ مبنہ جو قرآن نے خود پیش کیا ہے سنن الہی کا یعنی وہ قوانین وہ قوائد وہ ضوابط جو اللہ تبارک وطالہ نے انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے اس میں نازم قائم کرنی کے لیے اور دین کے اندر یہ سنن یہ قوائد ذکر کیے ہیں مشترک ہیں یہ ہر چند شریعتیں بدلتی رہی ہیں لیکن یہ قوانین نہیں بدلے ان کے بارے میں قرآن کا فرمانہ ہے اللہ تبارک وطالہ کی سنتوں میں قوانین میں کوئی تبدیلی اور تغیر و تغییر نہیں ہے نہ اللہ نے خود یہ قوانین بدلنے ہیں اور نہ غیر اللہ کوئی ان قوانین کو بدل سکتا ہے پس یہ ثابت قوانین ہیں سماجی قوانین معاشرتی قوانین جو اللہ تبارک وطالہ نے مقرر فرمائے ہیں اور چونکہ انسان صاحب ارادہ ہے صاحب اختیار ہے اس وجہ سے یہ قوانین متضاد صورت میں ہیں انسانی ارادے کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسانی اختیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ کہیں بھی انسان کا ارادہ و اختیار انسان سے سلب نہ ہو جائے چھن نہ جائے انسان مجبور نہ ہو کسی جگہ پر بھی اس لیے ہمیشہ یہ قوانین ایک شقی صورت میں نہیں بنائے گئے ان قوانین یا ان رہوں کو ان طریقوں کو اللہ تبارک وطالہ نے متضاد صورتوں میں مقرر کیا ہے اور انسان کو اس کے درمیان آزاد اور مختار قرار دیا ہے آگاہی دے کر کہ ان میں سے جو راستہ بھی انسان اختیار کرنا چاہے اپنی مرضی کے ساتھ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کر سکتا ہے جبر نہیں کیا اقراح نہیں ہے انسان پر کہ یہ راستہ ہر صورت میں تیع کریں لیکن یہ بتا دیا ہے آگاہی بھی دے دی ہے کہ ہر راستے کا ایک خاص انجام ہے یعنی کچھ راستے ایسے ہیں جہاں انسان نجات حاصل کرتا ہے کچھ راستے ایسے ہیں جہاں انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے یہ دونوں راستے اللہ تبارک وطالہ نے انسان کے لیے مقرر کر کے اور انسان کو آگاہی دے کر انسان کے اختیار میں قرار دیئے ہیں بنی اسرائیل ہوں تو ان کے لیے بھی یہی قانون ہیں بنی اسرائیل سے پہلے جو نسلیں گزری ہیں انسانی ان کے لیے بھی یہی قوانین ہیں اور بنی اسرائیل کے بعد جو امتیں آئیں ہیں ان کے لیے بھی یہی قوانین ہیں ان میں کوئی تبدل و تبدیلی نہیں ہے ان قوانین کے مطابق اگر آپ نجات کی رہوں پر چلو گے بنی اسرائیل چلیں تو نجات پائیں گے اور اگر ہلاقت کی رہوں پر چلے بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل ہلاک ہو جائیں گے اسی طرح مومنین و مسلمین ہیں یہ بھی بنی اسرائیل کی طرح متضاد رہوں کے بیچ میں ہیں اگر نجات کی رہوں پر چلے مومنین و مسلمین تو نجات پائیں گے اگر ہلاکت کے راستوں پر چلے سبیل پر چلے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے یوں نہیں کہ بنی اسرائیل نجات کے راہ پر چلے تو بھی ہلاک ہوں گے اور ہلاکت کی راہ پر چلے تو بھی ہلاک ہوں گے اور مسلمین نجات کی راہ پر چلے تو بھی نجات پائیں گے اور ہلاکت کی راہ پر چلے تو بھی نجات پائیں گے یوں نہیں ہے یہ غلط فہمی قرآن نے دور کی ہے اور اسی کے لیے بنی اسرائیل کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے چونکہ بنی اسرائیل میں دونوں حالتیں ہیں اروج کا زمانہ بھی قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے اس لیے یہ مثال جامع ہے ایک لحاظ سے قرآن جن معاشروں کو جن نسلوں کو ہدایت دے رہا ہے ان کے لیے گزری ہوئی نسلوں میں سے بنی اسرائیل ایک جامع مثال ہے چونکہ دونوں رنگ انہوں نے دیکھے ہیں دونوں قسم کے حالات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں کہ یہ اسیر و غلام بھی رہی ہیں یہ آزاد بھی ہوئے ہیں یہ محکوم بھی ہوئے ہیں اور انہیں نجات بھی ملی ہے انہوں نے غلبہ بھی پایا ہے عالمین کے اوپر اور یہ خود غلام بھی بنے ہیں فرعونیوں کے اور دوسروں کے انہوں نے بہت ساری سرزمینیں آباد بھی کی ہیں اور بہت ساری آباد سرزمینیں ویران بھی کی ہیں اور دونوں چونکہ دونوں مثالیں ان کے اندر موجود ہیں مختلف ادوار میں اس لیے قرآن نے انہیں انتخاب کیا ہے مومنین کے لیے مثال کے طور پر کہ یہ معاشرہ ہے اور اس نشب و فراز سے گزرا ہے اگر مسلمین و مومنین بھی اسی طرح بنی اسرائیل کی طرح رہیں گے یہی ان کا بھی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے اصل مقصد اس تاریخ کا یہ ہے فلسفہ تاریخ کا یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی سماج کے قوانین ایک جیسے بنائے ہیں مشترک ہیں اور سب کے لیے یقصان ہیں انجام کے لحاظ سے بھی اور آغاز کے لحاظ سے بھی اس قانون کی بنا پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں گنوائی ہیں خصوصاً آیہ اٹھاون اور آیہ انسٹھ کے اندر جس نعمت کا ذکر ہے یعنی باقاعدہ ایک سرزمین ایک ملک ایک وطن ان کو عطا کیا جا رہا ہے اور اس میں داخل ہونے کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا ہے اور انہوں نے اس مرحلے پر بھی اپنے مزاج کا مظہرہ کیا جو غلامی کے دنوں میں ان کا مزاج بن چکا تھا اس کا انہوں نے یہاں پر بھی مظہرہ کیا اور ظالمانہ رویہ یہاں بھی اختیار کیا انہوں نے یہ کسی بھی سماج کے لیے ضروری ہے کہ جب تک اس کے پاس سرزمین نہیں ہے جہاں پر وہ رہ کے اس سرزمین کو آباد کرے اور اس سرزمین میں اپنی ظاہری ضروریات ساری فرہم کرے اور اس سرزمین پر رہ کر باقاعدہ طور پر ایک معاشرت قائم کرے نظام معاشقہ اور معاشرت کا قائم کرے ایک تحذیب اپنی اس کی بنیاد ڈالے ایک تعلیمی نظام اپنا قائم کرے اور اسی طرح وہاں پر الہی نظام کے لیے بنیاد بنائے اللہ کی ہدایت اور اللہ کے نظام کے تحت زندگی گزارنی کے لیے ایک سرزمین ضروری ہے اس کے مقابلے میں دیگر جو حالت ہے جو بنی اسرائیل نے دیکھی وہ خانہ بدوشی کی زندگی ہے ابھی ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں آج کے زمانے میں بھی طبقات ہیں فراوان جو خانہ بدوش ہیں خانہ بدوش فارسی لفظ ہے خانہ گھر کو کہتے ہیں اور دوش کندے کو کہتے ہیں یعنی جن کے گھر ان کے کندوں پر ہی ہوتے ہیں ان کے گھر زمین میں باقیدہ ثابت نہیں ہوتے بلکہ خیمے ہوتے ہیں اور ان خیموں کو یہ اکھاڑ لیتے ہیں کندوں پر رکھ کے اپنے جانوروں پر لاد کے کسی دوسری سرزمین میں جا کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں خیمہ لگا لیتے ہیں پھر موسم بدلتے کے صورت میں وہاں سے بھی خیمے اکھاڑتے ہیں اور کسی تیسری جگہ پر جا کر موسم کے مطابق یا چراغہوں کے مطابق یہ وہاں جا کر خیمے لگا لیتے ہیں خانہ بدوشی کی زندگی انسان گزارتا تو ہے لیکن محض حیوانی زندگی ہے یعنی خانہ بدوشی کی زندگی میں انسان انسانی تحذیب قائم نہیں کر سکتا کوئی بھی نظام الہی نظام ہو یا غیر الہی نظام ہو انسان کا اپنا بنا ہوا نظام ہو یہ نظام نظام معاشرت نظام زندگی جو محیط ہوتا ہے مختلف شعبوں کے اوپر خانہ بدوشی یہ کام نہیں کر سکتے مثلا اپنی ضروریات زندگی کے لیے زراعت نہیں کر سکتے چونکہ زراعت کے لیے ایک سرزمین پر مسلسل و مستقل طور پر قیام ضروری ہے تمام فصلوں میں بہار میں بھی آپ اسی سرزمین پہ ہوں اور خزاں میں بھی تاکہ فصل ربی اور فصل خریف بہار و خزاں کی فصلیں کاشت کر کے سردی گرمی کے اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں باغات لگا سکیں غلے اگا سکیں اور مزید جو ضرورت کی چیزیں ہیں خانہ بدوشی کی صورت میں زراعت نہیں ہو سکتی اسی طرح خانہ بدوشی کی حالت میں شہر قائم نہیں ہو سکتے گھر پکے گھر یا مٹی کے گھر یا سیمٹ کے گھر خانہ بدوش نہیں بنا سکتے چونکہ یہ خانہ جو بنائیں سیمٹ کا مٹی کا اینٹوں کا پتھر کا یہ منتقل نہیں کر سکتے ہر موسم میں منتقل ہونا ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسری سرزمین پر پہنچانا ہوتا ہے اس لیے انہوں نے یہ جب صف اختیار کیا ہے یہ صفر انہوں نے خانہ بدوشی کی زندگی اختیار کی ہے تو اس میں شہر نہیں آباد ہوتا مستقل آبادی نہیں ہوتی مختلف جو معیشت کے اسباب ہیں وہ فراہم نہیں ہوتے مثلا جیسے یہ ذراعت نہیں کر سکتے چونکہ ذراعت کے لیے ٹک کے ایک سرزمین پر رہنا ضروری ہے اسی طرح سنت بھی نہیں لگا سکتے چونکہ جو بھی سنت لگائیں گے اس کے لیے انہیں کوئی جگہ بنانی پڑے گی اور اس کے لیے دیگر اسباب فراہم کرنے ہوں گے جبکہ انہوں نے نقل مقانی کر کے کہیں اور پہنچ جانا ہے واحد ذریعہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے مویشی پالنا خانہ بیدوشوں کا کل اساسہ سرمایہ وہ جانوار ہوتے ہیں بھیڑ بکرییاں اور اونٹ اور گائے یا گدے اور گھوڑے اور خچر خانہ بیدوشوں کا یہی سرمایہ ہے ابھی پاکستان میں بھی ہیں ہندوستان میں بھی ہیں مثلا پاکستان کے اندر جو کوہستانی علاقوں میں رہتے ہیں بکری والا یا بکرے والا جن کو کہا جاتا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں بکرے پالتے ہیں بکرییاں پالتے ہیں اور سردیوں میں کسی اور میدانی علاقوں میں آ جاتے ہیں اور گرمیوں میں جب میدانی علاقوں میں گرمی شدید ہوتی ہے تو یہ کوہستانی علاقوں میں ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور چراغہوں کو نظر میں ہوتا ہے کہ کہاں پر ان کے ریورڈ کو چراغاہیں یا پانی میسر ہو عرب عموما سہرائی عرب یہ سارے خانہ بدوشتے عرب دو خطے ہیں ایک عرب خطہ جو یہی کنان کا علاقہ ہے جو عرب خطے میں شامل ہوا یہ عبری علاقہ تھا یہ رومی علاقہ تھا یہ بعد میں عربی سرزمین کا حصہ بنا ہے اور ایک عرب خطہ وہ ہے جو آج کی اسطلاح کے مطابق جسے خلیجی عرب کہا جاتا ہے خلیجی ممالک یا جسے جزیرہ نمہ عرب کہا جاتا ہے یعنی جو تین طرف سے پانیوں میں گھرا ہوا ہے ایک طرف سے خلیج فارس ہے ایک طرف سے باہر ہند و باہر امان ہے اور ایک طرف سے باہر احمر ہے یہ ان تین سمندروں میں گھرا ہوا جزیرہ ہے چوتھی سمت اس کی جو اسی کنانی علاقے یا اردن فلسطین کی طرف اس جزیرے کا حصہ ہے وہ خوشکی کے ساتھ متصل ہے اس لئے اس کو جزیرہ نہیں کہتے ہیں جزیرہ نمہ کہتے ہیں چونکہ چاروں طرف اس کے پانی نہیں ہے تین طرف پانی ہے یہ جو جزیرہ نمہ ہے یہ سہرا ہے ریگستانی علاقہ ہے یہاں درختوں میں سے خجور زیادہ پیدا ہوتی ہے اور جنوروں میں اونٹ اور بھیڑ بکری زیادہ ہے اس لئے ذرخیز علاقہ بھی نہیں ہے آج تو باہر کیف سنت کی مدد سے ٹکنالوجی کی مدد سے سروت و دولت اس سہرا میں کشف ہوئی ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے خوبصورت ترین شہر بنا لی ہیں دنیا بار سے زیادہ خوبصورت امارتیں بنا لی ہیں سڑکیں بنا لی ہیں اور مختلف ادارات قائم کر لی ہیں لیکن ظہور اسلام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے وقت یہ سہرا تھا جو معمولی ضروریات زندگی سے بھی محروم تھا یعنی وہ وسائل زندگی جو جزیرہ نمہ کے علاوہ باقی اطراف کی جگہوں پر جیسے ایران جیسے یمن یا جیسے یہی رومی علاقہ اس خطے میں جو کچھ میسر تھا پانی بھی تھا چراغاہیں بھی تھی آبادیاں بھی تھی لیکن اس سہرا میں آبادیاں بہت قلیل تھی قریے نہیں تھے خانہ بدوش تھے یعنی جن کو آرابِ بادیا کہا جاتا ہے بادیا یعنی وہ بدو یا بادیا جو گھر مستقل نہیں بناتے تحذیب بھی ان کی نہیں بنتی تعلیم بھی ان کی نہیں ہوتی نظام بھی ان کا نہیں ہوتا حکومت نہیں ہوتی معاش و معیشت نہیں ہوتی یعنی ایک سماج باقیدہ طور پر تشکیل ہی نہیں پاتا یہ ہمیشہ سرگردان و دربدار رہتے ہیں خانہ بدوش ہے خانہ گھر اپنا اپنے کندوں پہ اٹھا کے اور وہیں پہ ان کی بھی نسل بڑھتی رہتی ہے اور ان کے جانوروں کی بھی نسل بڑھتی رہتی ہے اور سرزمین میں گھومتے رہتے ہیں یہ انسانی تمدن کے لیے انسانی تحذیب کے لیے یا دینی نظام کے لیے یا حتی غیر دینی نظام کے لیے انسانی ضرورتیں تقاضہ کرتی ہیں کہ انسان ایک مستقل زمین پر مستقر ہو ایک ایک زمین کو اپنے لیے اختیار کرے رہائش کے لیے مسکن کے لیے اور اسی پر مسلسل رہے بے شک وہاں سے سفر کرتا رہے آتا جاتا رہے اپنی ضرورتوں کے مطابق تجارتی سفر کرے تعلیمی سفر کرے مختلف تفریحی و سیاحتی سفر کرے لیکن ایک سرزمین کو مسکن قرار دے کر اپنی سماج کی وہاں بنیاد ڈالنا یہ ضروری ہے ایک معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ضروری ہے تاکہ انسانی زندگی میں نازم قائم ہو سکے انسانی زندگی میں نظام قائم کیا جا سکے اس کے لیے ایک سرزمین اشد ضرورت ہے لہذا قدیم زمانے سے تاریخ انسان میں بھی ہم دیکھیں تو انسان اوائل میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب خلقت کا لباس عطا کیا اب وہ ایک انسان کو تو خلقیہ یا انسانیت کا آدم سے مراد اگر تمثیل ہو تو انسانیت کا جب اللہ نے سلسلہ زمین پر آغاز کیا یعنی دونوں طرح کی تفسیر علماء نے دونوں طرح کا معنی کیا ہے خلقت آدم کا ایک یہ ہے کہ آدم سے مراد ایک فرد ہے اب البشر اور ایک یہ ہے کہ آدم سے مراد آدمیت ہے انسان ہے جب اللہ نے انسان خلق کیا نہ کہ ایک فرد واحد خلق کیا بلکہ جب نو اے انسان کو زمین پر ایجاد کیا تو پھر اس کے بعد اس کی ہدایت کے لیے اس کے اسکان کے لیے اس کی معاش کے لیے اس کی رہنمائی کی تاریخ سے اگر ہم دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر تو آغاز میں جو انسانی نسلیں تھیں وہ ایک سرزمین پر مستقر نہیں تھی انسان نیا نیا زمین پر اس نے زندگی کا آغاز کیا زمین سے مکمل آشنا بھی نہیں تھا زمین کی توانائیوں سے واقف نہیں تھا زمین کے لیے کیا زمین اس کے لیے اگاتی ہے یہ پتہ نہیں تھا آہستہ آہستہ نسل اندر نسل زندگی گزارنے سے انسان کو زمین کی شناخت پیدا ہوئی زمین کے اوپر موجود حقائق سے آشنا ہوا اور تجربہ بڑھتا گیا پہلے بغیر کسی مسکن کے کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارتا تھا ٹیلوں کی پناہ لیتا تھا درختوں کی پناہ لیتا تھا غاروں کی پناہ لیتا تھا لیکن آہستہ آہستہ کئی نسلوں کے بعد انسان نے طبیعی غاروں اور کھائیوں کی پناہ کے بغیر خود انسان نے اپنی گھر بنانا شروع کیے پہلے چٹانے توڑ کر پتھر توڑ کر گھر بناتا تھا پھر زمین کھود کر زمین کے اندر غاروں کی صورت میں گھر بناتا تھا پھر آہستہ آہستہ زمینی مواد کو ہی پتھروں کو استعمال کر کے اور کھلی زمین پر اپنے لیے اس نے مسکن و گھر بنانا شروع کیا اپنے جانوروں کے لیے ضروریات کے مطابق یہ ایک طلانی سفر ہے جو انسان نے زمین پر تیہ کیا ہے نسل اندر نسل آج ہمارے پاس جو تمدن وراست میں ہیں یہ ان تمام نسلوں کا تجربہ ہے انہوں نے ہر نسل نے تجربہ کر کے اس انسانی تمدن کو ایک مرحلے میں داخل کیا دوسری نسل نے اس کو دوسرے اگلے مرحلے میں داخل کیا تیسری نسل نے اس کو تیسرے مرحلے میں داخل کیا اور اس طرح مرحلہوار انسانی نسل یہاں تک تمدن اور تحذیب کے لحاظ سے یہاں تک پہنچی ہے اور یہ ضروری تھا کہ انسان اپنے طبعی فطری تقاضے پورے کرنے کے لئے اور اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کے لئے جو کچھ مقرر کیا ہے فراہم کیا ہے باقی وسائل کے ساتھ ساتھ ایک زمین پر مستقر ہونا انسان کی فطری طبعی ضرورت ہے اب بنی اسرائیل کے لئے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مصر میں تھے محکوم تھے زلیل تھے اور تکلیف دے زندگی گزار رہے تھے وہاں سے ہم نے نکالا اور ایک سرزمین بتائی کہ یہاں پر آ کر آپ مستقر ہو جائیں لیکن اور پھر آکے شہر بسائے ساری سارے شہر ایسے نہیں آباد ہوئے انبیاء کی رہنمائی میں نہیں ہوئے بلکہ ابتدا میں انسان مختلف انسانوں نے مختلف اپنی تجربوں کے ذریعے اور اپنی ضرورتوں کے مطابق اور طبیعی حالات اور حوادث کے تناظر میں یہ کام کیا یعنی کشف کیے زمین کے اندر بہت ساری چیزیں جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کی تھی انہیں فہم و شعور دیا اور انسان نے آستہ آستہ وہ ساری چیزیں دریافت کی اور اپنی آبادیاں بڑھانا شروع کیا بنی اسرائیل انسانی پہلی نسل نہیں ہے بلکہ اس دور کی نسل ہے کہ جب انسانی کاروان انسانی نسلیں بہت سارے ترقی کر کے اور تمدن کی بہت ساری بنیادیں ڈال چکے تھے اور نظام اجتماعی و سماجی قائم کر چکے تھے جیسے فرعونی نظام ایک باقیدہ منظم حکومت تھی اور اس کے اندر انسانوں کی ساری ضروریات فراہم تھی ہرچند اللہ تبارک و تعالی کے حکم و قانون کے مطابق نہیں تھا وہاں نظام لیکن سلسلہ فرائنہ نے وہاں پر اپنے لئے سب کچھ فرہم کیا ہوا تھا یہ حیران کن امارتیں جو آج بھی انسانیت کے لئے ایک بڑا معمہ ہیں کہ کیسے اس دور کے انسانوں نے جب مشینری نہیں تھی ٹکنالوجی نہیں تھی اتنی عظیم سرب فلق امارتیں انہوں نے کیسے کھڑی کر لی اس کا مطلب ہے ان کے پاس اس زمانی کی ٹکنالوجی تھی اس زمانی کے وسائل تھے کہ اتنا عظیم و شان کام کر لیا انہوں نے چٹانوں سے بڑے بڑے پتھروں سے انہوں نے اتنی عظیم پہاڑ نما امارتیں قائم کی احرام مصر یا باقی علاقوں کے اندر خب یہ انسانی تدریجی تمدن ہے جو قائم ہوا انسان کی طبعی ضرورت ہے سرزمین وطن ہونا انسان کے لیے ایک مستقر جس وطن پر جس زمین پر انسان مسلسل مستقل طور پر رہش پذیر ہو جائے اور اس کے اوپر پھر اپنی ضرورتوں کے مطابق ایک سماج بنائے اور اپنی مادی ضرورتیں فراہم کرنے کے لیے اس کے اندر سب کچھ فراہم کرے یہ انسان کی فطری ضرورت ہے اور اللہ نے بھی انسان کو رہنمائی کی ہے ایک سرزمین اختیار کر کے اس اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے انبیاء کے زمانے میں تو بنی اسرائیل اور دیگر اقوام کو اللہ نے رہنمائی کی انبیاء کے ذریعے لیکن آج کے زمانے میں اس موجودہ دور میں یہی کام اللہ نے مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے کیا سرزمین پاکستان اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ایک قوم جو ایک اپنی پیچان رکھتی ہے ایمان اسلام کے نام سے ہر چند یہ ہندوستان میں آئے فاتحین کے ذریعے آئے یا جس طرح سے بھی یہاں آئے باہر کیف ایک بڑی جمیعت کروڑوں لوگ ہندوستان میں برے صغیر میں حال کا بگوش اسلام ہوئے لیکن یہ سرزمین مختص ان کی نہیں تھی دوسرے مذاہب اور ادھیان بھی تھے جیسے ہندو یا دیگر ہندووں سے بھی پہلے جو ادھیان و مذاہب تھے اور پھر ہندو مذہب کے بعد جو ادھیان و مذاہب پیدا ہوئے جیسے سکھ ہیں یا دیگر سلسلے ہیں ان سب کے اندر یہ رہ تو رہے تھے ایک عام انسانی زندگی گزار سکتے تھے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر لیکن اپنی دینی شناخت کے ساتھ ان کے لئے دشواری ہوئی لہذا انہوں نے ایک الہہدہ سرزمین کے لئے کوشش کی اور اللہ نے انہیں وہ نعمت دے دی اور ایک وطن بنا پاکستان انہیں میسر آگیا یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَذِهِ القْرِيَتَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُشِتُمْ رَغَدَا ہم آج کے زمانے میں اس کو تطبیق کر سکتے ہیں کہ یہی کام دوبارہ تکرار ہوا مسلمانوں کے ساتھ کہ یہ فرائنہ کے تحت تھے برے صغیر کے اندر پہلے انگریزوں کے تحت اور پھر ہندووں کے تحت آنے والے تھے کہ یہاں پر اللہ تبارک وطالعہ نے بعض مسلمان رہنماؤں کو توفیق دی اور انہوں نے علامہ اقبال قائد عظم اور ان کے رفقہ اور ساتھیوں نے ایک سرزمین علاہدہ مسلمانوں کے لیے حاصل کی اور اللہ نے انہیں یہ قریا دیا کہ یہاں پر اور پھر عدب بتایا کہ سرزمین پر داخل ہونا ہے سجدن وقول حطتن کہنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے یہ دونوں کام اللہ نے بتا دیئے خانہ بدوشی میں انسانی اور الہی نظام قائم نہیں ہو سکتا خانہ بدوشی بدترین انسانی زندگی کی شکل ہے ابھی بھی بہت سارے قبائل ہیں ایسے جو خانہ بدوشی کی صورت میں زندگی گزارتے ہیں یا ابھی بھی انسانی تمدن جو ایک طرف سے ترقی کر کے افلاق کو تسخیر کر رہا ہے اسی زمین پر جنگلات میں مختلف بریازموں میں جنگلات میں ابھی بھی وہی ہزاروں سال پرانے قبائل اسی حالت میں ابھی بھی ہیں بغیر لباس کے ہیں جو اسی طرح شکار اور غاروں میں رہتے ہیں کچھا گوش کھاتے ہیں جانوروں کسی زندگی ہے اور خانہ بدوش بھی ہیں ظاہر ہے یہ تمدن جو آج انسان کو میسر آیا ہے یہ اور بہت سارے عوامل کا نتیجہ ہے اس میں سے ایک بڑا جو نتیجہ نکلا ہے وہ ایک ملت کا ایک سرزمین پر جا کر باقیدہ مستقر ہو جانا ہے مثلاً اس کی آج کی مثال ہم دیں تو یہی بریعظم امریکہ اس کے رہشی اپنے مقامی لوگ پہلے سے موجود تھے یہاں پر جنہیں سرخ پوست کہا جاتا ہے سرخ فام لوگ یعنی جن کے جلد کا رنگ سرخ مائل ہے چار رنگتیں زمین پر اس وقت لوگوں کی ہیں زمین پر رہنے والی چار نسلیں رنگت کے لحاظ سے ہیں سیاہ فام لوگ جو افریقہ میں ہیں اب پوری دنیا میں ہو گئے ہیں اور سفید فام لوگ جو یورپ میں تھے اور اب پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں زرد فام لوگ جو ایشیا میں ہیں جیسے برے صغیر ہے چائنا ہے اور یہ جاپان کوریا یہ اور ملیشیا وغیرہ یہ زرد فام لوگ ہیں اور اسی طرح سرخ فام لوگ سرخ جلد والے سرخ رنگت والے یہ امریکی خطے میں تھے اور یہ رنگتیں جغرافیہ کی وجہ سے ہیں یہ رنگتیں کسی الہی اس عطیہ کے طور پر نہیں ہیں کہ کسی کو اللہ نے سفید کر دیا کسی کو کالا کر دیا یہ جغرافیہ اثار ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوئے ہیں اگرچہ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک نسل نہیں ہیں یہ چار نسلیں ہیں الگ الگ مثلا ایک آدم کی اولاد نہیں ہیں سیاہ فام کسی اور آدم کی اولاد ہیں سرخ فام کسی اور آدم کی اولاد ہیں زرد فام کسی اور آدم کی اولاد ہیں اور سفید فام کسی اور آدم کی اولاد ہیں یہ اقوال کے طور پر تو یہ قول موجود ہیں لیکن ان کی کوئی دلیل کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے حدث و گمان ہیں یا ایسے فرضی ہیں جو ابھی ثابت نہیں ہوئے جو چیز مسلم ہے وہ یہ کہ زمین پر اس وقت جو انسان ہیں قرآن کے فرمان کے مطابق یہ ایک آدم کی اولاد ہیں یہ کالے بھی گورے بھی زرد بھی سرخ بھی یہ ایک آدم کی اولاد ہیں تو رنگتیں کیوں علاہدہ ہو گئیں یہ جغرافیائی حالات نے موسم نے ان کی رنگتوں میں اثر ڈالا ہے نسل اندر نسل اور اس طرح سے ان کی رنگتیں بن گئی ہیں یہ تمدن جو آج موجود ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ برعظم امریکہ ایک پورا برعظم تھا جو ایشیا والوں کے لیے ناشناختہ تھا اور اسی طرح یورپ والوں کے لیے بھی ناشناختہ تھا افریقہ کے لیے بھی ناشناختہ تھا اول تو ایک خوشکی پہ رہنے والوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سمندر سے پار اس طرف بھی کوئی آبادی ہے یا نہیں عموما اس وقت کے لوگوں کا جن کے پاس مواصلات نہیں تھے تجارتی سفر نہیں تھے گردش نہیں کرتے تھے سیہات سیہات نہیں تھی وسائل نہیں تھے جہاز نہیں تھے زمینوں کی طرف جاتے نہیں تھے لیکن آہستہ آہستہ انسان نے یہ وسائل بنائے کشتیاں بنائیں اور پھر نئی سرزمینیں کشف کرتے رہے اس میں سے ایک جو متاخر زمین ہے سب سے آخر میں ایشیا والوں کے لیے افریقہ والوں کے لیے اور یورپیوں کے لیے کشف ہوئی ہے وہ امریکہ کی سرزمین ہے یہاں پہلے تھے لوگ لیکن وہ لوگ خانہ بدوش ہی تھے ان کے جونپڑے تھے اور غاروں میں زندگی گزارتے تھے اور بالکل ابتدائی ترین زندگی تھی گھر نہیں بناتے تھے شہر نہیں بناتے تھے سڑکیں نہیں بناتے تھے کھیتی باری ان کی نہیں تھی شکار جانوروں طرز زندگی تھا انسانی تمدن بہت ابتدائی پرائمری شکل میں تھا پھر یہ یورپی سفید فارم وہاں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے اس سرزمین پہ قبضہ کر لیا اور قبضہ کر کے اس سرزمین کو آباد کیا یہاں سے بھائیں کہ یہاں ان کی اپنی سرزمین تھی لیکن ایک بہت وسی سرزمین مادنیات سے مالا مال سرزمین زخائر سے مالا مال سرزمین ایک پورا بریازم نیا کشف ہوا تو یہ مختلف لوگ وہاں گئے ہجرت کر کے یورپ سے وہاں گئے اور جا کر اس سرزمین کو آباد کر لیا اور پھر وہاں پر ایک تمدن قائم کیا حکومت قائم کی نظام قائم کی زراد کی سنت لگائی اور بہت کچھ کیا اور آج پوری دنیا پر ایک طرح سے حکومت کر رہی ہیں یعنی ایک سرزمین جب خالی سرزمین انہیں میسر آئی ایک قوم کو ایسی قوم جو مشقتیں کرنے والی تھی ایسی قوم جو انہوں نے پہلے زمین پہ قبضہ کیا پھر اس کو آباد کیا زمین بیٹھے بیٹھے آباد نہیں ہوتی محنت کرنے سے ہوتی ہیں اور انہوں نے کیا یہ کام وہاں جا کر اور آج وہ سرزمین امریکہ کی وہ پوری دنیا کی قیادت کر رہی ہے پوری دنیا پہ قبضہ ہے حکومت ہے لیکن وہ حکومت ان مہاجرین کی طرح نہیں ہیں جو یہاں سے منتقل ہوئے ایک سرزمین میسر آئی اور اس پہ جا کر انہوں نے ایک نیا تمدن قائم کیا امریکہ کے نام پر کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں ابھی مقامی لوگوں کی حکومت ہے جیسے نکار پوستوں کی سرخ فام لوگوں کی حکومت ہے یا جیسے میکزیکن ہیں وہاں پر سرخ پوست لوگوں ہیں لیکن ظاہر ہے ترقی میں ان کے برابر نہیں ہیں جو یہاں سے لوگ گئے جنہوں نے نئی سرزمین لے کر آباد کی تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قانون ہے انسان کے لیے کہ اس کو ترقی کے لیے تمدن کے لیے تحذیب کے لیے نظام کے لیے نظم کے لیے انسانی نسل کے بڑھنے کے لیے ایک سرزمین کی ضرورت ہے جہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے مستقر ہوں یا ایک طلانی مدد کے لیے وہاں پر مستقر ہو جیسے اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ اگر الہی نظام مکہ میں قائم نہیں ہو سکتا تو آپ مکہ سے نکل جائیں اور دوسری سرزمین پر منتقل ہو جائیں یسرب میں چلے جائیں یسرب آمادہ تر تھا مکہ کی نسبت اور وہاں پر یہ کامیابی نصیب ہو گئی پس ایک سرزمین کا ہونا یہ انسان کی ابتدائی ضرورت ہے اولین ضرورت ہے وہ افراد جو ایک ملت منتشر ہو کر بکھر کے مختلف علاقوں میں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں یہ اپنا نظام کبھی نہیں بنا سکتے جیسے مسلمان منتشر ہو کے مختلف ممالک میں چلے گئے ہیں ظہر یہ ان کا حصہ بن جائیں گے ان میں زم ہو جائیں گے اپنا نظام اس صورت میں ہوگا کہ جب یہ ایک سرزمین میں جا کر اکٹھے آباد ہوں اور اس سرزمین کو اپنا مسکن قرار دیں بے شک یورپ ہو بے شک مشرق ہو مغرب ہو افریقہ ہو امریکہ ہو جہاں بھی جائیں وہاں الہی نظام وہاں پر قائم کر سکے اس لیے بنی اسرائیل کو اللہ نے وہاں سے نکالا اور نکال کر ایک مستقل زمین پر مستقر کرنی کے لیے یہاں تک پہنچایا کہ یہ سرزمین فلسطین ہے اب یہاں پر آپ داخل ہو جاؤ یہاں سے پھر حجرت کر کہ کہ ہی نہیں جانا آپ نے یہی پہ رہو آپ اور اس کو آباد کرو اس لیے ان کو حکم ہوا اس قول ادخل ادخلو حاد القریہ تا فقلو منہا حیسوش تم رغدا اس قریہ میں آ جاؤ اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ داخل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے اندر چلے جاؤ رات گزار کے صبح پھر اٹھ کے باہر چلے جاؤ ادخلو یعنی یہاں اب آپ نے مستقر ہو جانا ہے یہاں آپ نے ٹک جانا ہے اس کو آباد کرنا پہلے سے بھی آباد ہے لیکن آپ کے لیے اللہ نے یہ سرزمین مقرر کی ہے چونکہ یہ عرض مقدسہ ہے پہلے سے حضرت ابراہیم خلیل اسی سرزمین کے تھے اور حضرت ابراہیم خلیل سے پہلے کے انبیاء اسی خطے کے تھے یعنی یہ ایک عرض مقدس ہے یوں نہیں کہ پہلی دفعہ ایک قوم کو اللہ نے حکم دیا ہے فلسطین جانے کا نہ پہلے جو اقوام گزری ہیں وہ بھی اسی سرزمین پر گزری ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ربی اللہ کا ارادہ ہے کہ نظام الہی اس سرزمین پر قائم ہو اور وہاں سے باقی دنیا پر پھیلے لہذا بنی اسرائیل کو وہاں پر آ کر اللہ نے حکم دیا کہ یہاں پر قیام کرو وَإِذْ قُلْنَا ہے کہ القرية الفلام کے ساتھ اس کا مطلب بیت المقدس ہے نا قرآن میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ یہ خصوص بیت المقدس یعنی یوروشلم کے لیے ہے بلکہ یہ پورا خطہ وہ آبادی جو آج مثلا آج بھی فلسطین چھوٹا ملک بن گیا ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین اس زمانے کا کئی ممالک اس کے اندر شامل تھے یعنی اردن فلسطین کا حصہ تھا لبنان فلسطین کا حصہ تھا شام کا کچھ علاقہ فلسطین کا حصہ تھا اطراف کی سرزمین یہ ایک بڑا وسیع علاقہ تھا فلسطین کے نام سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرما کہ یہ سرزمین ہے یہ ساری بعضوں نے کہا کہ یہ قریہ خاص ایک شہر آبادی تھی یورش علم مقدس سرزمین جیسے آباد کی آیت میں ہے سورہ مائدہ میں کہ اس میں انہیں کہا گیا کہ داخل ہو جائیں چونکہ یہ سرزمین پہلے سے ہی خطے میں گزرے ہیں اور قوم اسی خطے میں گزرے ہیں حضرت ابراہیم اسی خطے میں پیدا ہوئے ہیں اور اب اولاد ابراہیم میں سے بنو اسرائیل یہ بھی اسی خطے کے اندر آباد کیے جا رہے ہیں اس لیے ان کے لیے مقرر ہوا کہ یہ جگہ یہاں پہ آئیں اور جیسا آج بعض علمان مسلمان علمان اس موجودہ فلسطین اسرائیل کشم کش میں اظہار کیا ہے سادگی کہلیں یا لاعلمی کی وجہ سے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ سرزمین امنے بنی اسرائیل کو مختص کر دی ہے اور یہ اب ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کی ہو گئی ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل تھے ان کے اندر نبی آئے اور ان کے ذریعے اللہ نے الہی نظام قائم کرنا تھا لہٰذا انہیں کہا گیا کہ سرزمین پر مستقر ہو جائیں نہ یہ کہ بنی اسرائیل سے پہلے وہاں کوئی نہیں تھا اور یہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی ہے نا ہر دور میں ہر زمانے میں جو بھی نسل آئے گی اس نسل کے لیے وہ سرزمین مختص ہے وہ مقرر ہے مثلا بنی اسرائیل سے پہلے دیگر اقوام اس سرزمین پر آباد تھی جن کے نشانات آج بھی موجود ہیں اردن میں اور شام میں پہاڑوں کے اندر وہاں آد و سمود کے نشانات آج بھی موجود ہیں اور کچھ ایسے آثار ہیں جو دیگر اقوام سے تعلق رکھتے ہیں طوفان نوح اور طوفان نوح سے پہلے یا طوفان نوح کے بعد کے آثار ہیں یعنی زمین سے جو آثار نکل رہے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں سال پرانے آثار انسانی آثار دین کے آثار تمدن کے آثار دریافت ہو رہے ہیں تو ظہر اس سرزمین پر اور مختلف سرزمین پر لوگ جو نہیں یہ صرف اس سرزمین پر تھے خدایہ ہوتی ہیں تو پوری زمین سے انسانی آثار ملتے ہیں جبکہ موجودہ انسانی نسل اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ دس ہزار سال پرانی نسل ہے اس سے پہلے یہ نسل نہیں تھی اس آدم کی نسل نہیں تھی اس کو دس ہزار سال زمین پر گزرے ہیں لیکن آثار لاکھوں سال پرانے ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ انسانی نسلیں پہلے بھی زمین کے اوپر رہی ہیں اور انہوں نے زمین کو آباد کیا ہے یہ قانون ہے اللہ تبارک وطالہ کا کہ ہر زمانے میں ایک نسل ہوگی انسانی اور وہ انسانی نسل سابقہ نسلوں کی طرح اس کو بھی سرزمین چاہیے اس کو بھی وطن چاہیے اس کو بھی نظام اپنا انسانی الہی نظام قائم کرنے کیلئے ایک سرزمین کی ضرورت ہے اس لیے یہ سرزمین اس وقت اس نسل کی تھی آج اس نسل کی سرزمین ہے یا جیسے ہم جس سرزمین پر پاکستان ہیں آج یہاں پر یہ پہلے یہاں مستقر نہیں تھے یہ اور علاقوں میں تھے مثلا آریائی نسل ہندوستان میں ہیں اور آریائی نسل ہندوستانی نہیں یہ مہاجر نسل ہے یہ باہر سے ہجرت کر کے آریاء لوگ ایشیا کے اندر آئے ہیں یہ مغربی نسلیں تھی یا اسی طرح کردی نسلیں ہیں کرد یہ جتنے بلوچ ہیں یہ سارے کرد ہیں یہ ہندوستانی قبائل نہیں ہیں یہ کرد قبائل ہیں یعنی عرب سرزمین کے ساتھ جڑی ہوئی سرزمین کردستان یہ وہاں کے رہنے والے تھے یہ وہاں سے ہجرت کر کے نقل مکانی کر کے آج آئے اور آج باقیدہ طور پر یہ کہلاتے ہیں بلوچ یا مقامی لوگ کہلاتے ہیں اسی طرح جو پشتون ہیں پتھان جنہیں کہا جاتا ہے ان کی تاریخ میں ہے یہ بنی اسرائیل ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں وہی یہی قبائل بنی اسرائیل کے یہود یہ انہی کی نسلیں ہیں جو آکے اس خطے میں افغانستان میں پاکستان میں اور مختلف علاقوں میں آباد ہوئے ہیں جس طرح کرد آ کر آباد ہوئے اور یہاں پہچان بلوج کے نام سے ان کی بن گئی اسی طرح بنی اسرائیل آئے اور پتھان کے نام سے ان کی پہچان بن گئی دیگر اخوام آریائی باہر سے آئی ہیں انہوں نے اور بہت سارے اپنے لئے نسل مقامی نسل کے اختیار میں لہذا ہر نسل جو انسان کی جس زمانے میں موجود ہوگی زمین پر زندہ زمین اس کی ہے یوں نہیں ہے کہ ایک نسل قبضہ کر لے اور پھر قیامت تک وہ اس کو اپنی میراس قرار دے جو نسل انسانی آئی گی یہ سرزمین اس نسل کی ہوگی جو آکر اس کو اللہ کے حکم سے آباد کرے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نسل آباد ہو اور دوسری نسل اسے قبضہ کر کے چھین کے اور اسے اپنی سرزمین قرار دے یہ قانون دین کا نہیں ہے عرف کا بھی نہیں ہے انسانی قانون بھی نہیں ہے ان آیات میں اگر ہم رائج تفسیر و ترجمہ دیکھیں تو کوئی مطلب نہیں ہے جیسا کہ بعض بزرگ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر ہی نہیں کی ہے چونکہ ان آیات کے اندر انہیں کوئی خاص مانا ہی نہیں نظر آ رہا کہ بنی اسریل کو کہا گیا اس آبادی میں چلے جو گھو میں اور سجدن جو اور لیکن اگر ہم غور کریں یہ بہت عظیم آیت ہے انسانی سماج کے نظام کو بیان کرنے کے لئے قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جہاں پر انسان کو تمدن اور سماج کی بنیاد سمجھائی جا رہی ہے کہ اس سرزمین کو کس طرح آپ نے آباد کرنے اور کس طرح اس کے اندر داخل ہونا ہے باقی بات میں انشاءاللہ مصاللہ محمد